بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوش نیسی فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو صبح کا ٹائم ہے رات تقریباً مغرب کے وقت سے بارش اتنی انتہا کی پڑھ رہی ہے تو رات بھی پڑھتی رہی ہے ابھی بھی کچھ قطرے سے آ رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے تقریباً ابھی ٹائم دیکھ کے بتاتا ہوں پونے چھے کے قریب ہے ٹائم تو ابھی بھی ہلکی ہلکی سی کنییں آ رہی ہیں تو اسی لئے آج سویا بھی نیچے تھا کیوں اوپر تو بارش ہو رہی تھی سویا نہیں جانا تھا تو اسی وجہ سے سب سے نیچے جو ہے ہمارا ایریا اس میں سویا تھا ابھی آج کا ہمارا پروگرام بھی میں نے ایک دو جگہ پہ بھی جانا ہے لیکن موسم جو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ کیا بنتا ہے موسم بھی آپ دوستوں کا بھی دخاتا ہوں کیا صورتی حال ہے بہت ہی زبردست ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بادل ابھی بھی ہیں اور ہلکی ہلکی سی کنییں آ رہی ہیں تو میں ابھی یہ اوپر ہی آیا تھا اپنا وہ مشین وغیرہ چارجنگ لگانے کے لئے تو موسم بہت خوبصور تھا اور بارش بھی جو بارش کے کترے وغیرہ ہیں ابھی بھی چل رہے تھے کیوں جمعہ کا دین ہے تو یہ بہت ہی مقصود ہمارے لئے ہوتا ہے کیونکہ ایک تو اس میں ریسٹ وغیرہ کا ٹائم ملتے ہیں پورے ہفتے کے بعد ابھی تک کہیں بھی نہیں گیا ہوں نیچے ہی بیٹھا ہوں اس وقت کا تقریباً دو ڈائی گھنٹے ہو گیا ہیں ناشتہ تو میں نے کر لیا ہے کیوں بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جا نہیں سکا ہوں تو ابھی ارادہ کیا ہے کہ بارش میں ہی چلیں گے بس ایک جگہ پہ جانا ہے ایک کا تو میں نے کینسل کر دیا بس ایک جگہ پہ جانا ہے وہ جانا لازمی ہے تو بس ابھی بارش تھوڑی سی سلو ہوتی ہے پھر چلیں گے تو ابھی میں ناشتہ لے کے آیا تھا مامو کے لئے تو بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں بھیگ چکے ہیں کپڑے بھیگ چکے ہیں اس لئے بارش میں چلیں گے یہ دیکھیں ابھی بھیگ چکے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے کبھی ہلکی آجتے ہیں کبھی تیز آجتے ہیں یہی صورتہ ہاں راہ سے چڑھ رہی ہے ابھی دوست کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے کیوں رات ہوا تھا تو اس وقت تو ہمارا فل پروگرام تھا پتہ نہیں سویا ہوا کہ کیا پروابلم ہے تو اس لئے کال نہیں اٹینڈ ہو رہی ہے میں نے تقریباً کئی بار رابطہ کیا تو اس وجہ سے چپ کر کے میں اوپر آ گیا ہوں تو ابھی بھی ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے بارش ہے لیکن اتنی نہیں ہے آسمان صاف ہونا شروع ہو چکا ہے دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اگر ابھی آ جاتی ہے 10-15 منٹ تک کال دوست کی تو پھر تو چلا جاؤں گا وغیرنا پھر آج کا پروگرام کینسل ہو جائے گا ابھی سویا پڑا اٹھا تھا اچانک سے تقریباً 10-12 بجے اٹھا تھا تو ذہن میں یہ ہی آیا کہ جلدی جلدی سے تیاری کرتے ہیں جمعہ کی اور جو ایک بجے والا جمعہ وہ پڑھتے ہیں کیوں ادھر ایک بجے جمعہ ہوتا ہے اور ایک دو بجے تو میرا آج ذہن تھا کہ پہلے میں ایک بجے والا جمعہ پڑھ لوں آج سب سے پہلے جلدی جلدی سے فارغ ہوں تو اس لئے ابھی نہایا ہوں بس تیل لگانے والا رہ گیا اور بالا بھی خوشک نہیں ہوئے تیل لگا کے تو پھر چلتے ہیں جمعہ کے لئے کیوں ایک آزان ہو چکی ہے اور وہاں بیان وغیرہ نہیں ہوتا اس مسجد میں صرف دوسری آزان کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے تو بس اس جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا میں نے تو اس کے بعد وہیں تھوڑی سی دیر آرام کیا میں نے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے حکامہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ جو دپیر کا کھانا اس کے بعد کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر آرام کرنا چاہیے وہ جو رات کا کھانا ہے وہ کھانے کے بعد فوری لیٹنا نہیں چاہیے رات کا کھانا تقریباً مغریو کا وقت ہو تو مغریب سے پہلے ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تو ہماری روٹین بھی کچھ ایسی ہے کہ دپیر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر آرام کرتے ہیں وہ جو رات کا کھانا ہے وہ ہمسر کے بعد ہی اور مغریب سے پہلے یا مغریب کے بعد عشاء سے پہلے ان دو ٹیموں کے درمیان کھا لیتے ہیں اور کچھ دیر چل پھر لیتے ہیں جو ضروری ہے صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے تو لیٹا ہوا تھا تو اچانک سے کچھ ایسا خیال ہوا جیسے بارش ہو رہی ہے باہر لیکن اٹھا ہوں تو باہر بارش کا محول نہیں تھا دوب اچھے نکل ہوئی تھی اور بادل ہو رہے ہیں مجھے اندر بیٹھے کمرے میں ایسے لگا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے اوپر بھی آیا ہوں موبائل کی چارجنگ کافی لو ہو رہی تھی تو اس کو بھی چارجنگ کرنے اس کو تقریباً چارج ہونے میں آدھے سے پونہ گھنٹھا لگتا ہے کیوں فارس چارجنگ ہے بہت مزہ آتا ہے یوز کرنے بھی مزہ آتا ہے اور کام کرنے بھی مزہ آتا ہے کیوں بہت سپیڑ سے کام کرتا ہے اور کبھی بھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا موبائل نے تو بڑا مزہ آتا ہے تو بس ابھی اس کو چارجنگ پر لگاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ابھی تو بادل نہیں نظر کچھ آ رہی ہیں یہ ہلکہ ہلکے سہی ہیں تو رات کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسا موسم تھنڈا ہو رہا ہے رات کو کچھ آ نہ جائے کیوں موسم کافی تھنڈا ہو رہا ہے تو ابھی نیچے سے اٹھ کے آئے ہیں پہلے تقریباً آدھا پونہ کے انٹھ میں نے گھر میں کال کیا ویڈیو اور مزہ بھی اس ہی آتا ہے بات کرنے کا کیوں گھر والوں کو سب کو دیکھا بھی جا سکتا ہے تو بس آدھا پونہ کے انٹھا سب سے بات کی ہے یہ بھی تھنڈن جوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا شیر کیسے دیکھ رہا ہے پہلے اس میں کافی کبوتر ہوتے تھے لیکن ابھی یہ ختم کر دیا ہے کم ہی ہے کبوتر اور یہ اندر یہ انتظام ہے مامو نے کیا ہوگا یہ مامو کہ یہ سارے جانور سب سے چھوٹے مامو کہ یہ پتہ نہیں نیک کبوتر لے کے آیا اندر یا دیکھیں انہوں نے انڈے بھی دیوں ہیں یہ تھرمامیٹر لگایا ہوا ہے اندر کا ٹمپریچر کنٹرول رکھنے کے لئے ٹمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں کبوتر لگا کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے می می دائی مارے گی مارے گی برامی کیوں کن کر رہا پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے کان پکڑ لے اس کا کان پکڑ لے کان پکڑ لے کان پکڑ لے تو ناک پکڑ رہا اس کا دیکھیں ماشاءاللہ چاند کی روشنی کتنی زیادہ ہے آج یہ آگیا آگے ہورڈ بڑھتی جائے گی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ رات کی جو آخری ویڈیو کا جو سین ہوتا ہے وہ جانا ایسا ہی ہوتا ہے بس کیا کروں مجبوری ہے اوپر لائٹ نہیں ہے تو یہ بھی موبائلوں کی لائٹ چل رہی ہے تو اس سے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو اسی وجہ سے ایسی بنتی ہے آخری ٹائم اور میں اوپر آ جاتا ہوں تو ابھی چار بھائی بچائی اوپر بیٹھا ہی ہوں تو نید کافی آ رہی ہے کیوں پتہ نہیں آج صبح سے زیادہ آ رہی ہے صبح سے سو سو کے تھک گیا ہوں لیکن ابھی بھی نید آ رہی ہے اور حبس بھی ہو رہا ہے اور پنکھا بھی آج لگانا پڑے گا کیوں پہلے دو تین دو تین دن میں نے پنکھا نہیں لگایا اور موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے کیوں بارشیں چلتی تھی کل تو ویسے نیچے سویا تھا تو آج حبس ہو رہی ہے کیوں رات بارشیں پڑھیں ہیں صبح بھی پڑھ رہی تھی اور دن کے کچھ اکثر حصے میں دو کافی تیز نکلی ہے جس کی وجہ سے حبس ہوا ہے تو بس آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج جکاوی لوگ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا اشتراکرام پر فالو کریں گا خیر اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ